بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم اسلام علیکم دیر سیسٹرنٹس ویلکم تو گلیف شاہ ہائی سکول اونل ایکٹر سسٹرم ایوہوپ یو بل بی فائن این اس ویڈیو بیل دو سبجیک کاؤنڈ آن فور کلاس فیب تودے بیل گنگ تو دو یونو نوبر سکس ایکسرسائز سکس اے جی سٹرنٹس آج ہم کریں گے یونو نوبر سکس جو کہ ہے یونیٹری میتھر جی اس کے ذریعے ہم کچھ سولو کریں گے اس میں یہ کنسیپٹ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بائے کرتے ہیں یا پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو اس کی یونٹ پرائز جو ہے وہ کچھ پرڈکس کی معلوم ہونی چاہیے تو اگر آپ کو یونٹ پرائز پتا ہے تو آپ اس میں سے زیادہ چیزوں کی پرائز کو معلوم کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ نے ایک چیز بائے کی ہے اور آپ اسی طرح کی چیز کو ڈزن میں بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اگر ایک یونٹ کی پرائز بتا ہوگی تو آپ ڈزن پرائز بھی معلوم کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ڈرجن کی پرائز بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ نے ڈزن بنانا بائے کی ہے تو آپ کو ایک بنانا کی پرائز بھی معلوم ہوگی اور سکس بنانا کی پرائز بھی معلوم ہوگی جی تو سٹوڈنٹس ہم سب سے پہلے کریں گے question number 4 جو کہ ہے what is the cost of 3 bananas at rupees 36 per dozen ان کے ہم نے اس کے اندر six bananas کی cost کو find کرنا ہے جبکہ ہمارے پاس جو cost موجود ہے وہ ہے per dozen مطلب ایک درجن جو bananas ہے اس کی قیمت ہمیں دی گئی ہے جو کہ ہے 36 روپیز اور ہم نے 3 bananas کی cost کو find out کرنا ہے ہمارے پاس one dozen مطلب 12 جو bananas ہیں اس کی مارے پاس cost ہے 36 تو ہم یہاں لکھیں گے cost of 12 bananas 36 روپیز تو سب سے پہلے ہم find out کریں گے one banana کی price کیونکہ جب تک ہم one banana کی یا one thing کی price کو find out نہیں کریں گے تب تک ہم زیادہ کی price کو find out نہیں کر سکتے تو یہاں ہم لکھیں گے cost of one banana تو 36 کو ہم 12 کے ساتھ divide کریں گے تو اس کا انصر ہوگا 3 روپیز یعنی کہ ایک banana کی جو price ہوگی وہ 3 ہوگی تو ہم cost of 3 bananas یہاں لکھیں گے تو یہ ہے 3 multiply 3 جو ایک banana کی price کو find کیا تھا اس کو ہم 3 کے ساتھ multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس آجے گا 9 تو 9 روپیز جو ہے وہ 3 بنانا کی پاٹ ہے what is the cost of 9 t-shirts 8 روپیز 220 for 2 یعنی کہ 2 جو t-shirts ہیں اس کی price ہے 220 اور ہم نے 9 t-shirts کی جو prices کو find out کرنا ہے تو اس میں بھی سب سے پہلے ہم 1 t-shirt کی cost کو find out کریں گے تو 1 کی price find out کرنے کے لیے ہم divide کرتے ہیں تو ہم نے 220 کو 2 کے ساتھ divide کیا تو 110 روپیز آگے 1 shirt کی cost تو پھر ہمارے لیے 9 t-shirts کی جو prices کو find out کرنا easy ہو جائے گا تو ہم نے 110 ہے اس کو ہم نے 9 کے ساتھ multiply کر دیا تو 990 تو 990 جو ہے 9 t-shirts کی cost ہے اسی طرح اس کا c part ہے what is the cost of 23 notebooks at 64 3 جو notebooks ہیں اس کی پرائز ہے 60 تو ہم نے 23 notebooks کی جو پرائز کو find out کرنا ہے تو ہم یہاں لکھیں گے cost of 3 notebooks 60 روپیز cost of 1 notebook اس میں بھی 1 notebook کی price کو find کریں بھائیں گے 60 ساتھ 20 روپیز آئیں گے جنگے 1 notebook 20 ہے تو 23 notebooks ہم یہاں لکھیں گے اور 23 کو 20 کے ساتھ multiply کر دیں گے تو اس کی قیمت آجے گی 4 60 روپیز ان کے 23 notebook کی جو price ہے وہ 60 روپیز ہے اب ہم کریں گے question number 1 جو کہ fill in the blanks یہ ہے in the unitary method first we find out the cost of dash item تو unitary method میں سب سے پہلے ہم find out کرتے ہیں 1 item کی cost تو یہاں of sugar will cost rupees 70 یعنی کہ یہاں پہ 70 لکھیں گے کیسے کیونکہ 2 10 جو ہے وہ 3 kg sugar کی cost ہے تو 1 kg sugar کی find کرنے کے لیے ہم کریں گے 2 10 کو 3 کے ساتھ ڈیوائیڈ تو جب ایک چیز کی معلوم کرنی ہو یا 1 kg کی یا ایک چیز اورنجز can be placed equally in 15 کارٹون then 1 کارٹون has ڈیش اورنجز تو 1 کارٹون has 16 اورنجز تو ہم کیا کریں گے 15 کو 240 کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارا 16 اورنجز آئیں گے if for similar چیز cost ڈیوپیز 16 ڈیوپیز thousand the cost of such 6 ڈیوپیز ڈیش چار جو چیز ہیں چار کرسیاں جو ان کی جو قیمت ہے 16 ہزار تو ہم نے چھے کرسیوں کی قیمت یہاں ہم نے وائٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم 16 ہزار کو چار کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے جو آئے گا وہ آنصر ہوگا وہ ون چیر کی کوسٹ ہوگی تو اس کو ہم نے سکس کے ساتھ ملٹی پلائی کر دینا ہے تو ملٹی پلائی کرنے سے ہمارے پاس ٹونٹی فور آز آئے گا اس کا یہ پارٹ ہے تو ٹوٹل رینفال فور فائیو آر فیفٹین میلی میٹر دین در رین رین فال فور ون آر ویل میلی میٹر ہے تو یہ 3 ہوگی کیونکہ ہم نے 15 کو 5 کے ساتھ ڈیوائی کر دیا ہمارے پاس 3 آئے گا جی سٹیٹ بیردر فالوی آر فال سٹیٹمیر سٹیٹمیر ہم نے ہم نے دنٹی فائی کرنا ہے کہ یہ فال سٹیٹمیر یونٹی میتھر یونٹی 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 بیردر the cost of 3.5 kg will be rupees 525 yes this statement is right جی نیکس پرسن ہے select the correct answer from the giving options جی ہم نے جی کوئی سٹیٹمرٹ دی گئی ہیں جن کے options دی گئی ہیں ہم نے right جو options ہے اس کا اس کو چوز کرنا ہے فرسٹ ہے if the cost of one موبائل is rupees 35000 what will be the cost of five mobiles تو ایک موبائل کی جو cost of 35000 ہے تو ہم پانچ موبائلوں کی قیمت معلوم کریں گے تو کیا ہوگی تو ہم نے 5 کو 35 کے ساتھ ملٹی پلائے کر دینا ہے کیونکہ ہم نے زیادہ کی معلوم کرنی ہے تو زیادہ چیزوں کی قیمت کو معلوم کرنے کے لیے ہم ملٹی پلائے کریں گے 3500 کو ہم 5 کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے تو ہمارے پاس آئے جائے گا 1 لاکھ سیمٹی فائیف تھاؤزن نیکسٹ ہے the cost of two dozen pencil is rupees 72 what is the cost of each pencil دو درجہ پینسلوں کی قیمت ہے بہتر اور ایک پینسل کی قیمت معلوم کرنی ہے تو ہم نے کیونکہ two dozen جو ہے وہ 12 one dozen میں 12 ہوتی ہیں تو دوزن میں 24 ہوئی تو 24 کو ہم 42 کے ساتھ 72 کے ساتھ ہم ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس one pencil کی کیمت پرائز ہوگی سیکس تو 24 کو سیمٹی ٹو کے ساتھ ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس سیکس اس کی انسر ہوگا تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے سیکس نیکسٹ ہے ٹونٹی فائیف بیگ آف رائیس ویٹ سیمٹی فائیف کے جی what is the weight of ڈیوائٹ کرنا ہے تو ہم نے 75 کو 25 کے ساتھ ڈیوائٹ کر دینا ہے تو اس کا ہمارا آنسر ہوگا 3 kg next ہے if the if a car travel 50 km on 5 liters of petrol how far will it travel on 10 liters of petrol ڈیوائٹ کریں گے پہلے 50 کو 5 کے ساتھ ڈیوائٹ کریں گے اس کا آنسر آگا 10 10 کو ہم 10 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارا آنسر ہوگا 10 km 3 1 liter آئسکریم containers cost ڈیوائٹ کریں گے تو ہم نے 750 کو 3 کے ساتھ ڈیوائٹ کریں گے ڈیوائٹ کریں گے تو اس کا آنسر ہوگا 250 جسٹورنس امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی آپ نے تمام questions کو اچھے طریقے سے practice کرنا ہے اپنی copy پہ note بھی کرنا ہے جزاک اللہ اللہ حافظ